اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں علیہ سن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اے الیکٹرک اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بیس ہاؤس پاور سمرسیبل موٹر فٹنگ یہ مارے پاس موٹر ہے بیس ہاؤس پاور کی یہ اس کے ڈیلیوری پائپ ہیں یہ تین سو فٹ گیرہ بور ہے اس میں ہم موٹر فٹ کریں گے یہ اس کا پانی والا حاضر ہے یہ موٹر کی تاروں کو ہم جوینٹ کر کے اس کے اوپر شولڈ کر لیتے ہیں یہ ماری تینوں تاریں شولڈ ہو چکی ہیں اور اب اس کے اوپر سلوشن ٹیپ کرتے ہیں سلوشن ٹیپ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم کمپاؤنڈ لگا دیں گے یہ ہماری تینوں تاریں ٹیپ ہو چکی ہیں یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے اب ہم اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سلوشن ٹیپ لگا دیں گے یہ ہم زیادہ کوری سے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جوڑ پانی میں ہی رہنا ہے اب ہم تینوں تاریں کو اکٹھا کمپاؤنڈ کر کے اس کے اوپر پھر سلوشن ٹیپ لگا دیں گے اس کے اوپر سلوشن ٹیپ لگانے کے بعد ایک دفعہ ہم سفید ٹیپ کر دیں گے یہ ہم سفید ٹیپ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں سفید ٹیپ مکمل ہو چکی ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سلوشن ٹیپ لگا رہے ہیں آپ کو ہمارا جوڑنٹ لگانے کا طریقہ کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یہ ہمارا جوڑنٹ مکمل ہو چکا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب ہم بائری موٹر کو چلا کے چیک کر لیتے ہیں یہ موٹر چل پڑی ہے اور اب یہ نٹ کھول کے اس میں پانی ڈالتے ہیں اور فٹنگ کا کام شروع کرتے ہیں یہ بعض موٹروں میں تیل بھی ڈالا جاتا ہے لیکن اس میں پانی ڈالتا ہے اب اسے کھڑا کر کے اچھی طرح پانی سے بار لیتے ہیں یہ پانی سے بار چکی ہے اور اب اس کے اوپر نٹ لگا دیتے ہیں اب یہ چینل کوپی کو ترپائی کے ساتھ لگا کے ترپائی کو کھڑا کرتے ہیں یہ اس کا پانپ ہے اور اس کے موٹر کے اوپر فٹ کر کے اس کو بور میں لٹکائیں گے ہم یہ اس کو فٹ کر کے اس کے یہ چار بولٹ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر نٹ لگا دیں گے اور اب ان کو اچھی طرح ٹیٹ کر رہے ہیں یہ ہائیڈرو کمپنی کا موٹر اور پانپ ہے اور اب چینل کوپی کے سنگل سے اسے باندھ کے بور میں لٹکاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بور میں جا رہا ہے ہستہ ہستہ یہ ہمارے پاس لکڑی کا ایک شکنجہ ہے جس سے پانپ کو باندھ کے اوپر سے یہ سنگل کھول لیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈلیوری پیپ لگاتے ہیں یہ ربٹ کا جین ہے اس کو اوپر رکھ کے اسی قابلے سے سراخ کر رہے ہیں یہ چار انچ کا ڈلیوری پیپ ہے اور اس کے میں چھے سراخ ہیں چار ستر کے جس میں ہم یہ قابلے لگائیں گے یہ ہم قابلے لگا رہے ہیں یہ ہمارے یہاں ستر فٹ تک وارٹر لیول ہے اور ہم یہ نو پیپ ڈالیں گے اس میں دس دس فٹ کے اور یہ پلیٹ والا پیپ سب سے آخر پہ ہوگا اور یہ تار کو بھی پیپ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ بور کے ساتھ رگڑ نہ کھائے اور سکریچ وغیرہ نہ ہو اور اب اسے کھول کے پیپ کو نیچے کرتے ہیں یہ ہم نے چین کوپی کے دوسرے سیرے سے یہ ایک دوسرا پیپ باندھا ہوا ہے یہ ایک پیپ نیچے جائے گا دوسرا خود با خود ہی اوپر چلا جائے گا جس سے ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور پیپ اٹھانا بھی نہیں پڑے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیپ نیچے جا رہا ہے اور دوسرا خود با خود ہی اوپر جا رہا ہے یہ اسی طرح ہم اس شکنجے کو یہاں پہ ٹائٹ کار کے سنگل کھول لیتے ہیں اور اس کے اوپر ربڑ کا جین رہ کے جین رہے ہیں یہ پیپ لگائیں گے اس کے اوپر اور اسی طرح یہاں پہ ہم تار بھی باندھ رہے ہیں یہ مارا آخری پیپ ہے اب یہ تار سراخ میں سے گزار کر اسی طرح پیپ کے ساتھ دوری سے باندھ دیتے ہیں اور شکنجہ کھول کے اسے بورڑ کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں اور یہ پلیٹ بورڑ کے اوپر پوری پوری فٹ آ جائے گی یہ بینڈ والا پیپ ہے اور اس کو بھی اسی طرح جین لگا کے اوپر قابلہ لگا دیں گے یہ ہماری فٹنگ کامہ مکمل ہو چکا ہے اب ہم یہ سنگل کھول کے آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کی سپلائی آن کی ہے اور اب ہم موٹر چلاتے ہیں یہ موٹر چل پڑی ہے اور چار سو ورٹ بجلی پہ یہ پچیس ہمپیر لے رہی ہے اب ہم بھائی چل کے پانی بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڑ نیا تھا اس لئے پانی تھوڑا سا خراب ہے تقریباً دو گھنٹے چلنے کے بعد یہ پانی صاف ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں کریں اور ہمارے چینل اے لیکٹری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے اگلی ویڈیو تاکہ لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ